اسلام علیکم جی اچھا جی ایک بھائی نے مجھے یہ ایک پلان مجھے سینڈ کیا ہے جس کا سائد ہے چورتالیس بھائی پچپن کا ٹھیک ہے تو یہ چورتالیس ہو گیا اور یہ میرے پاس پچپن ٹھیک ہے چورتالیس بھائی پچپن کا سائد ہے تو اس کی مکمل اس کو میں نے پلاننگ جو ہے وہ میں نے تیار کر کے دی ہے تو اگر آپ اس طرح کی پلاننگ تیار کروانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پلات ہے تو وہ آپ مجھے سینڈ کریں تو میں آپ کو فری آف کاس اس میں پلاننگ اس کی ٹھو ڈی جو ہے وہ میں تیار کروا کے آپ کر کے میں دے دوں گا اس کا آپ کو گرونڈ فلور اور اس کا فرس فلور جو ہے وہ میں آپ کو تیار کر کے دے دوں گا باقی اگر آپ کو اس کا 3D بیو چاہیے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی پیمر جو ہے وہ دینی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کے میں دیٹیل آپ کو سمجھاتا ہوں ساری تو اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کے نشان بر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی جو ویڈیو ہے وہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا مزروم کر لیتا ہوں یہ تو اس پہ سٹارٹ پہ میں نے ایک گیٹ رکھا ہوا ہے گیٹ کا سائز جو میں نے 10 فٹ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ایک کارپورٹس ہے کارپورٹس کا سائز میں نے رکھا ہوا ہے گیارہ فٹ بائی بارہ فٹ کا ٹھیک ہے گیارہ فٹ بائی بارہ فٹ بارہ فٹ میرا اس سیٹ ادھر تک آ رہا ہے تو جب میں یہ مکمل میں چیک کروں گا تو میرے پاس کامل کم یہ ستارہ فٹ باندھے گا ٹھیک ہے ادھر سے لے کر اس دیوار سے لے کر جب ادھر تک میں مکمل چیک کروں گا تو میرے پاس ستارہ فٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس سیٹ پہ جاتے ہیں تو میرے پاس ایک یہ ڈرینگ روم کے لیے ٹھیک ہے تو ڈرینگ روم کے لیے میں نے بائٹ سے میں نے ایک دروازہ رکھا ہوا ہے آپ کے گیسٹ کے لیے تو ایک لون ہے لون میں نے ادھر دیا ہوا ہے داس فٹ داس فٹ لونج کا ٹھیک ہے تو ڈرینگ روم ہے ڈرینگ روم کا سائز میں نے رکھا ہوا ہے اکیس فٹ بھئی بارہ فٹ ٹھیک ہے اکیس فٹ میرا ایکس ایکسز اور بارہ فٹ میرا وائی ایکسز پہ ٹھیک ہے اور بات ہے بات کا سائز میں نے رکھا ہوا ہے ساڑھے چار فٹ بھئی سات فٹ ٹھیک ہے ساتھ ساڑھے چار فٹ اور سات فٹ اب اس سیٹ سے میں انٹر ہوتا ہوں یہ اپنا کارپورٹس کی طرف سے اس سیٹ پر تو میں نے یہ تین سٹیپ میں نے رکھے ہوا ہے اور یہ میرے پاس آ جاتا ہے میں انڈور آ جاتا ہے اور سیپرٹ انہوں نے رکھی ہوں یہ سٹیر تو سٹیر سیپرٹ میں نے رکھی ہے اس کی تو اس میں انہوں نے یہ ساڑھے تین فٹ اس کی ویٹھتا ہے یہ سٹیر کی تو اوپر جانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ایک میں نے دور دیا ہوئے سیپرٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ اگر وہ دو بھائی ہیں تو وہ الگ الگ رہنا چاہیں تو راک الگ رہ سکتے ہیں تو اگر اوپر والا پورشن انہوں نے رینٹ آؤٹ کرنا ہے تو وہ رینٹ پر بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد یہ ایک کچن ہے کچن کا سائد میں نے دیا ہوئے گیارہ فٹ بھائی بارہ فٹ کا ٹھیک ہے گیارہ بارہ بارہ ب� اچھا ایک سائد ہے کچن کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک میرے پاس یہ ٹی وی لون آ جاتا ہے ٹی وی لون کا سائد میں نے دیا ہے وہ ہے پندرہ فٹ بھائی بائیس فٹ کا ٹھیک ہے پندرہ فٹ میرا ایک سیکس اور بائی فٹ میرا مطلب بائی فٹ میرا ادھر سے لے کر ادھر تک بائیس فٹ ہے اور دوسری جو میرے پاس پمیش ہے ادھر سے لے کر ادھر تک وہ میرے پاس پندرہ فٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ میرے پاس پندرہ فٹ اور اس کے بعد ہے میرے پاس یہ بیٹروم بیٹروم کا س اچھا سائز میںے اپنگ بھی دیا یہ اپنن Gabye mostly ومنگ میں پوندہ پون hoRadio اسمتصود کو تینہوں پانچشیت کو ساتھا ہے اس بات کے لانزئ نے پونٹ بھئر ملکی اس پر آن نےا hoof ambince آپ نے اپنے پونٹ کروڑوں نے کہا کا آنٹерт ملکی ثانکی علاوہ ہے تو وہاں какую گناہ اس کے بعد مطابق صرف پی رائم و ٹا چھوٹ لازمcience80 کیا لزرز زیادہ جا و آل و بنیادی رات، علا 내일ہ اڈاللی تمام comenz لازم میں نے مکمل اس کی سیٹنگ اور بھی کی ہے ٹھیک ہو گیا اس نیس کا مکمل جتنی بھی سیٹنگ بان رہی ہے میں نے سیٹنگ گریہ اور یہ سیٹنگ گریہ کا سائز ہے پندرہ فٹ پہ پندرہ فٹ می نے تو نہیں دیئی تھی کھانی ہوا میں جا دیگے وہ اس کے اگر آ رہا ہیں پاس یہ ایک ادھر بات آ جاتا ہے بات کا سائز میں نے رکھا ہوا ہے سات فوٹ بھئی چھے فوٹ کا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے مکمل جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے شیئر دیئے اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی پلان تیار کروانا چاہتے ہیں تو میرے دیئے گے نمبر پر واٹس ایپ کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے تو آپ اس کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں اور اس طرح کا آپ بھی پلان تیار کروائیں اگر آپ کے پاس کوئی پلوٹ ہے تو اس کے اوپر آپ کو میں پلاننگ کر کے دے دوں گا فری آف کاسٹ ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کا بھی تیار کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی پر مرجوع ہے وہ دینا پڑے گی اگر اوارال اگر آپ صرف پلاننگ پر ہی کام چلا سکتے ہیں تو آپ اسی سے کام چلا لیں ٹھیک ہے اوکے مجھے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ